سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ خوض باللہ علم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَفَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ملی بسطمہ جبلہ اترام صدر زیب اکار ماشاءاللہ علماء اکرام بزرگون و جوان ساتھیو آئیدی مبارک تقریب سعید جس دی اندر نموت واری خدمت دی اندر حاضری دی صاحب نے یہ سرائی انہا دوستان دا جذبہ انہا دی یہ سوچ انہا دا طریقہ کار بہت سندہ ہے اور نبی کریم روح فرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے سناخان جناب الہاب محمد علی رہوری صاحب نے جس درد دیناال جس سوز دیناال جس گداز جنار بارگاہ رسال اب اندر رہدیہ عقیدت پر شکیتا ہے بڑا ہی اور ذوق سما بڑے اور تینہ دوستان کے جڑے ادارہ منحاد القرآن دے رفیق نے یا اس انجمن ملاد مصطفیٰ دے ساتھی نے جنا نے کہ اس قوم نبی کریم دے عشق و محبت دے پرانے سناندہ اعتمام و انتظام کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر حوصلہ نو بلند فرمائے آمین اور بستی ہمیشہ اپنے محبوب دے ذکر نو بھونج دی رہے آمین ہر کسے دا ایک اپنا انگازے بیانے یہ اللہ تعالیٰ بھی عطا ہے انہیں جب وہ تقسیم کی تیئے کسے انہوں علم و عرفان کسے انہوں وجہت کسے انہوں دولت کسے انہوں حکومت یہ بھی اپنی تقسیم ایک کسے دا زور دے اور سارے قرآن پاک جنر بھی اس نے انبیاء علیہ السلام دی زندگی دے شبر اس دیان فرمائے لے اسے واسطے کے لوگانے اینا مقدس زندگی ہے تو سبق حاصل ہو جائے پروفیسر صاحب نے یہ تقریران دے کسے ٹلیک کے دوست دوستان اس فراندے نے ساڑیاں لوگ تقریران بالمشاقہ سن کے بھی متصر نہیں ہوں دے یہ اللہ دائے نام ہے کہ انہوں نے یہ کسٹا سن کے لوگ متصر ہوں دے اسے طریقے دلال کوئی لوگ تحریری طور تے کتابہ لکھ دے جس طریقے دلال ساڑے جناب صوفی لیاقت علی صاحب کسٹاول آباد یہ ریکارڈ کر کے تے ملک دے طول ورز دے اندر منو اکثر لوگ دارتاں دے انہوں دے تے آنے جی کسٹ لئی سی کسورت تو کسی آدمی لیا دی اتھو تواری کسٹ سنی تو شوق پیدا ہویا تو اس تبلیغ دا سوا دینا لگے مل دیں تو جی نے ایسے لوگ اشاہت دین واسطے کم کر انہوں دی دلدوئی کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے واقعہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام میں تن چار سال قبل بیان کیتا سی اور اُدھا کچھ کافی حصادہ کی سی اور آج اس غرف تو اس محفل قیت امام کیتا گیا کہ بقایہ حصہ سنایا جائے بات اس بات پر تیسی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر جیل بچ کہہ دی سن ماشاءاللہ اور بارہ سال طویل عرصہ بلا کسے جرم دے بغیر کسے کیس دے بغیر کسے مقدمے دے جیل دے اندر زندگی بسر کی تھی حاکمے وقت مصر دے اس دور دے بادشاہ دے ناسی ولید بن ریان انہوں خواب آیا بڑا خواب بھیانت جس دے بچ اسنوں بڑی پریشانی لا ہے کوئی جنہوں بھی دنیا دے اس وقت اس مملکہ تیجبسن والے تعبیردان سننہوں نے بلایا لیکن کوئی بھی کسے بات دن کسی منشور یا دستور دے نال وابستہ نہ کر سکیا آخر بادشاہ دے ایک غلام نے جس نے پہلے جاسوسی دے اندر جیل بچ سدا دیتی گئے اسی پہلے بچ بادشاہ نے خواب آیا کہ تابیر دانا جواب نے انہیں مطمئن نہ کی تا کہ اوہ دے زیلی کے بات آگئی کہ بادشاہ جو دے تسا منو سازش دے کیس وچ جیل پہ گیا سی منو بھی خواب آیا سی پر جیڑا جواب اوہ دے وہ نکلیا سی صویر دے سوری تلو ہوتا پہلے اوہ سچا ثابت ہو گیا سی کیوں ناسی بھی تو ہڑی خواب دے بارے اسے کل راہ لیتی جائے انہیں کیا بلا کے لائے ہو جنابی یوسف علیہ السلام دے کول پہنچے خواہ دے ہو کہ بادشاہ نے خواب آیا ہے اور تو انہوں تابیر باستے بلایا ہے جو افرمائے بادشاہ نے اتھے لائے ہو کیوں کہ میں قیدی ہیں کہ میں بادشاہ دی اس ریایت دی خاطر بار نہیں جاندہ کہ انہوں تابیر دسل جاؤ خواہدما نے جا کرتی تھی اس کے اتنا قیمتی شخصے اور دنال جیل اچھ گفتگو کرنا ہے دے مناسک دے منافی پھر پہ آدم پہ گیا آپ فرمایا میں لوں ایک الزام اور تومت دے جرم جیل پہ گیا گیا جب تک کہ میرے تلزام لانوالی یا میرا جرم نہ ثابت کرے یا آپ نے جرم دی معافی نہ مانگے او دو تک میں جیل چھو پہ بار نہیں رکھنا کہ کل کوئی اے نکوے نبی گناہگار سی تعبیر دے پردے وچہ اپنی جان بچا گیا جس نے میں نے جرم لائے یا جرم پائے تک میل تک پہنچائے یا آپ نے الزام دی میرے کل معافی بادشاہ نے عزیز مصر نے پیغام پہ لیا ملکہ نے طلب کیتا جناب علیخہ آپ نے معافی منگی کے واقعی ان عزیز جرم نے اسی مجرم محسا بادشاہ نے خواب بیان کرنے ارادہ کتاب فرمائے تسی بیان نہ کرو میں جس نے تنو خواب کیا علم جی تقسیم ہوئی رب کریم فرماندہ ہے میں آدم نو ہر شہدہ نا دسیا علم جی تقسیم ہوئی یوسف علیہ السلام نو علم جتا خوابہ دی تعبیرہ لیکن ساڑے نبی نو نا اسما تک محبود رکھے نہ خوابہ بھی تعبیر تک محبود رکھے بلکہ زبان مصطفیٰ وہ تقدیر بڑھا دی سرکار نے فرمائے خواب میں بیان کرنے کہ رات تو بریائے نیل دے کنارے کے کھڑاس ہے اور تیرے سامنے نیل دے طوفان تھم گئے کہ خوشک ہو گیا سوز خوشین کہ ویخیاں خوشک ہو گئے گائیاں تو ویخیاں ست موٹیاں ست پتلیاں پتلیاں موٹیاں بادشاہ دنگ رہ گیا خواب میری خواب گاوچ جواب اس لکھے میں پتا چلیا فرمایا تیرے ملک دے اندر ست سال بڑے عظیم گئے ست سال تو بات اب دی رات میں تیرے ملک دے اندر کات سالی دا آواز ہوئے گا اور ست سال دا عظیم کہہ جانور بچے مار مویشی مملکہ بھی ہر چیز خوشک ہو گئے بادشاہ بڑا پریشان ہویا اس نے کیا بڑی مصیبت آ رہی سوڑے ہیں جو خواب بھی جانے جو جواب بھی جانے آن رالی مشکل دا حال بھی جانے ہے کہ کافر ولید بن ریان کافر سی لیکن اے نہ سمجھ گیا جس رب نے اس نو خواب دا علم دیتا ہے مشکل دا حال بھی دسیا ہو گیا آپ فرمایا ہاں مرے پاسے دا حال تو ہاں نے کون کی حال فرمایا کالا جان لی اللہ خزائن الارد من خرات خزانے دا کلمدان سپرد کر دے وزارت خرات وزارت خزانہ اے میرے زنے لا دے بادشاہ نے پچھا پھر کیسے نہیں آئے گا فرمایا کہتے ضرور آئے گا تسی کی کرو گے فرمایا اینی حفیظ میرے کل عرم نے بادشاہ نے کہا میں نو منظور نال فرمایا جب تک عزید مصر زندہ ہے میں اس دے عمل وچ بھی مداخلت نہیں کرا کیوں کہ اس دے کارچ میں پلے اس میری پرورش پیتی ہے تے موسن دے ٹکڑے کھا کے او دے سامنے پرسی تے بین آمینو زیو نہیں دیں کیا با سونا نبوت رب کریم فرمایا دا ہے نحنو نقصو آلہی کا آسانل کھا محبوباتن میں سونا کسا سونا ہوا حسنو جمال دا بادشاہ غلام نہیں غلام بنایا گیا اے دے باوجود اپنے موسن دے احسان تھا پیانا اور ذرا غور کرنا اس بات جتے کہ آپ بھی اس بات میں دوران گئے کہ میں موسن دا احسان سمجھے کہ اج کائنات میں موسن بڑھے میں انہوں کا لمدان دے دیو وزارت میرے سپرد کر دیو مملکہ سپرد ہو گئی آپ نے غلہ کچھ تقسیم کیتا کچھ سٹاک کر رہتا حفیظ ان علی غلہ سال یا دو سال تو زائد نہیں جائے سگدہ نبی نے ست سال دا غلہ سٹاک کرنا ہے تو ست سال تقسیم کرنا ہے تو آڑے ساڑے دانے وہ غلہ ہوگے سال تو بعد انہوں کون لگ جائے گا فرمایا میں انہوں بھی بچانے تھے انہوں بھی خورات بھی بچانے گا دنیا جیتے ست سال خوشحالی دے گزرے سٹاک کر کے گودام پردت قوم جیتے زوال دکھ وقت شروع ہویا عزیز مصر مر گیا آپ نے کلمدان سمال لیا پھر آقامات شروع کر جیتے کرن کو بعد پھر مصر دا سر برا بڑھ گیا تمام کیاراتو دے پولنے قدو کات دا آغاز ہوگے گا فرمایا آج رات ادھی رات نو بادشاہ تینو بھک لگے گی اور تیری پھوک تو بعد پھر پوری مملکہ بھک بھک دی آواز دیں گی بادشاہ نے رات نو کھانا تیار کی تاوسی پہ مانے تے کہ جدو منو پھوک لگے تے میں کھانا کھا کے اپنے دل نو مطمئن کر سکا رات پہ ہی ادھی رات نو بادشاہ بیدار ہویا ببرچی نو بلایا کھانا لیو جتنا کھانا کھانا گیا سہر نہ ہو رہے پریشان ہو کے جنابی یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چاہدے ہویا میں بڑا کھانا پکایا سی لیکن میری تبا انتہا کے نہیں آ رہے شکم سہر نہیں ہو رہا آپ نے ادھے پیڑ تیاتھ رکھیا فرمایا انتا نے بھک لگنی ہے انہی حفیظ علیہ اوہ ملکہ جدا نازلی خاصی اوہ بیوہ ہو گئی لیکن راہ بچ مکان بنالے آج جتے یوسف گزر دیسے وقت گزریا قدیم ملکہ آج مصر دے بادار وچ گدہ گر بڑھ گئی تیک اللہ یامو نداوے لہا بین الناس دنیا ٹلدہ سائے استناس تے ماں نہ کریا کرو اوہ ملکہ آج بازار پہ پھرے پراری بوڑی بدل دیو تے تے پھوڑی کمر دیوالے رسے لالے لپیٹی ہوئی آج دن بدل گئے حکومت تجھ زوانہ گیا جوانی ٹھل گئی رسی بن کے پھوڑی چادر بڑھا کے پھرے پر مثل کمانے وجود مبارک تے اکوا دور دیوالی عشق فرات یوسف دے اندر ہو گئی ختم جوانی کیا بات ہے آپ میں پیار مجھ بھی کجھ نہیں جتو لگ دی آنڈی یا یوسف یا یوسف ایک دن راتی ستی بتنو ٹھوکر مارکے کہے لگی ضلیلہ نتنو پوجی آنڈ تک ضلیل ہوئی جہ میں یوسف دے ربنو مندی آج دلیل نہ ہوں دی آج میری کیفیتیں نہ ہوں دی جن میں غلاب بڑھایا دی اس نے یوسف دے رابن ملکدہ کا بڑھا چھوڑیا میں آج تو تیرے تو نفرت کرنی ہوں اس ربنو مننی ہوں جیسے یوسف نتا جو تک راب تابہ کی تی صدیر ہوئی حضرت یوسف دی سواری گگری زلیخہ رابط کل ہو کہ یا یوسف یا یوسف آپ نے فرمایا کسی بھی آواز آ رہے تھے کوڑا پچھا پرتایا تیمائی صاحبہ لا ٹھیرے سہا رہے تھے آپ فرمایا تیرے آتھا تھے ہیں کوئی نہیں نابین نہیں ہے تو یوسف یوسف کیوں پیانی کہنے لگی اے نا جبدیں نابینی ہوئی ہیں اسے نا پچھے تھے یوسف نے پچھان نہیں فرمایا پچھان نہیں امبائی نے ہتھ لایا تیجڑا آپ دیا سی کوڑے دا چابک سی نا انہوں زلیخہ پکڑ کے مو نہ لیا تی اگنا دے ایک ہی ہویا فرمایا اور بھی تسلی نہیں ہوائی اے میرے عشق دا زورے تیرے پیار تشراک لے فرمایا کوڑے کئی گزرینے میرے کوڑے دیواری تو شور پائے ہیں فرمایا دوجہ دوروں گزرینے تیرے کوڑے دے سمح میرے سینے تے بچے فرمایا چانگی کی ہیں میں چانیا جدوں دی میں ہوش سمالی تیرا نا لے گئے اے کیفیت ہوگی میں نے اپنا لے فرمایا میں نے تیری شرط منظور چاہنے لگی نا شرط تیوے کہ جس دن تو میں تیرا نا لے وہ دو میری عمر اٹھارہ سال سی میں نے اٹھارہ سال دی جوان بناتا آپ نے ہر عدد قبول فرما آپ نے فرمایا بھی شرط منظور ملکہ کارا آگئی ملکہ جوان ہوگئی آپ تشریف لے آئے تو ملکہ مسلح تے میں نے خواہ میں نے عبادت بلائید علیخہ آپ توجہ نہیں دکھتی پھر بلائید نہیں دکھتی آپ اٹھ کے کندل علایہ کی ہوئی کہہنے لگی آج سرور آئے عبادت آج جو ناغ پی بکھان دینے جو انہیں دکھائے سال تاہم شادی ہو گئی دو بچے ایک بچی اللہ نے عطا فرمائی دنیا تقاق پہ گیا پہلے سال غلہ ختم ہویا لوگوں کو غلہ نہ رہا درمارس یوسف بھی فریاد کیتی فرمایا قیمت لے ہو لوگوں نے پیسے پیش کی تے دوسرا سال آیا اوزو غلہ فرمایا قیمت لے ہو زیورات پیش کی تے تیسرا سال آیا غلہ دے ہو فرمایا قیمت لے ہو لوگوں نے مال پیش کی تا چوتھا سال آیا غلہ دے ہو فرمایا قیمت لے ہو لوگوں نے مکان دے دکھائی پنجوہ سال آیا لوگوں نے جہدادہ دے دکھائی چھوہ سال آیا لوگوں نے اولادہ دے دکھائی ستوہ سال آیا کہ یوسف علیہ السلام فرمایا قیمت لے ہو کہہنے کے ساڑھے پلے اولاد جہداد سب کچھ دے بیٹھے ہیں اور اپنا وجود نے فرمایا آپ بھی میرے غلام بن جب سارے نے غلام بڑھا لیا پوری مملکت غلام کیونکہ کہے یوسف نے بھی خریدن مصر والے آئے سکتے آج رب بدلے پہ اتار دائے میرے میں آتا ہاں تے صبر کرنوالے آ آج تو آپ کا ہے پوری دنیا غلام ہے شورت پھیلی بڑا کریم بادشاہ ہے کنان بھی آواز پہنچی یاقوب علیہ السلام نے پترہ ارکیتی ابا جی مصر دا سنے ایک بادشاہ بڑا سخی ہے کوئی ایک اوٹ دے بدلے غلہ دن دے اسی اوٹ لے جائے یہ فرمایا یارہ اوٹ لے جاؤ مصر آئے مصر پہنچے اللہ فرماندہ آگے پائی یوسف دے مصر چائے بادشاہ دا مہمان خانہ پچھے آپ غلامان حکم دیتا آج کوئی کنان والے مہمان آرے جے انہیں مہمان آرے جے انہیں مہمان آرے بڑا پیار کرنا انہیں دی عزت کرنا انہیں دے اعترام کرنا میرا شاہی مہمان خانہ کھول کے اوہ دیوید کھانا لگا دے ہو آج انہیں دی زیافت دے نظرانی میں آپ کرانے ہیں بادشاہ سلامت کی وجہ فرمایا تو انہوں نہیں پتا ہے کور پہ آگے بھائی آئے کھانا لگ گیا اللہ فرمانے میں فردہ حالو علیہ مصر دے چاہ کے یوسف دے کرانے فعالا فہم یوسف سارے انہوں پہ چار گئے وَهُمْ لَهُونَ مُلْقَرُونَ اوہ بے خبر سنو انہوں تے پتہ ہی نہیں بھی بادشاہ بڑھ گئے فرمایا بیٹھو کہو عزیدی یاقوب علیہ السلام دے بیٹے ماں تو آڈی سخاوت دیکھ چرچے چلے لے دنیا تے کاسالی پہلے گی رب نے دنیا تے کہت فواہ دیتا یوسف دید سے تکھانوا غلال ہے فرمایا کتنے پائی ہو پائی تے جی یارہ فرمایا کسی تے دس سا ہے یارہ آپ تے جی یارہ اس تو نال نہیں آیا اوہ جہ نال اکبار ہو بھی ہدا سی انہ دو انہیں ایک ماہ دا دل پیتا ہے اسہا چھان دی ماہ اک کے چاران دی اک کے دو دی اک کے انہ دو دی ماہ اک کے اوہ بیوسف ایک ساڑھا پائی سی اسی شکار تے انہوں نال لے گئے اسی انہوں شکار دے باستے باہاں جی سہر تے بہاران کھان گئے اسی شکار بھی خاتر دوڑ ماری اوہ پیچھے تنال آ گیا پیچھو پیچھا آ رہا آیا انہوں کھا گیا اب با عجیدہ ساڑھے تے اکبار اٹھ گئے اس دی جدائی تو بعد جرا بنیامینوں دے نال پیدا ہویا انہوں بھی ساڑھے نال نہیں کھان گئے اسی تہاڑی شورت سڑھ کے آئے ہر تہاڑی بارگاہ چاہ گئے سلوگ اللہ دیو فرمایا یہ نہیں اسی جڑے اٹھ لے آئے انہیں سے میں دے دیا گا یاروہ خالی جائے گا یاروہ اٹھ خالی جائے گا کیوں فرمایا جتنے افراد ہوں کی اتنے اٹھ پاکے تھے تیمینوں کو اڑی گفتگو سن کے بڑا شوق پیدا ہوئے میں او بھی ویک کھا جو دے پرال اوپی لیار کھا دا سی فآرہ فہم اللہ فرمایا جاہی یوسف جان گئے پچھانی کھلوتا ہے وہم لہم ان کے رونتے ہیں ان کے سوت ہی نہیں نا انہوں نے سمجھے کھوٹی پہ پتر لڑیاں بھی رول گئیں جانے فرمایا لاؤ افراد ہی لیا اللہ فرمایا جہاں دا ہم بھی جہاں دا ہی انہا دا مال ٹھوڑکا دتا گیا چل پر سے فرمایا لاؤ جاؤ کالا تونی بی احل لکم منا بی کم اس بن یامیلو اب کو اجازت لے کے نال لے ہو انہوں بھی میری بھار گاچ لے ہو اور اگر تسی انہوں نال نہ لے آنڈا اگر تسی انہوں نال نہ لے آئے پھر تسی بھی نہ آنڈا میری کلو تاتو انہوں کچھ حاصل ہو رہ گا جہ انہوں نال لے گا فعلم تا تونی بھی فلا کیلہ لکم اور میں اسے در صدقہ دیانا اگر آنے فلا کیلہ لکم میرے کون کھاڑے واسطے کوئی شاہ نہیں میرے درواز اتنہ رہا گلدی اتنہ رہا والا تکرابور جو میں عجزت کی تھی ہے اس دن کو آنڈی کوئی عزت نہ کر آنڈا اگر انہوں یاروہ بکھاؤ کہہ لگے گلدی بڑی مشکل ہے بادشاہ سلامت لیکن تیری سخاوت تیرے فیاضانہ رہیدہ واسطہ دیا ہے باپنوں تیریاں گلان شروع ہو آنڈے کہ حاکنے آلہ بڑا سخیئے بڑا مہربان ہے اور اس دی خواہش کے مطابق کسی سارے نال مہربانی کرو چھے بنی آمین سارے نال پھے گئے اسی باپ دی بارگاٹ کالو سن راوے دعالو اسی پورا زور لانگے پوری ہمت مرنگے اب آجی رواں کھانگے اور امید و انہا لفایلون لفایلون کہ کوشی کرانے اور امید ہے کہ ایک کام اسی کر دیا ہے لفایلون اسی کر دیا ہے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے غلام نے کم دیتا بجڑے پیسے لے کے آئے لینا وہ پیسے ایک وارینا کو لے لیتے ہیں اگر یہ بوریاں مندیاں وچ پا دیں تاکہ واپس جان کہ آپ نے باپ نو جا کے عرض کرن کہ اب آجی بنی آمین نو بیٹھنا چاہتے ہیں تو آجی درد بھری داستان نو سنائی کہ جدو بوریاں کھولا لگے کہ پیسے بھی چون مزید شوق پیدا ہو جائے گا کہ یاکب علیہ السلام بیگن واپس آئے بڑے کسیدے پڑے بڑا سخی بات چاہے بڑا کریم بات چاہے اور اس نو یوسف دی داستان سنائیے کہ رویاں بڑے فرمایا یارو مصر دا بادشاہ ہو کے روندہ فیتوسہ برامان روڑ نہیں آیا اس ایک دن کے ساتھ ہوئے ہیں پھر رو لگتے ہیں تو سسی رو ملچالی سال ہو گئے دے رواندیں کہ دے تو آمین بھی خیال آئے سسی مہربانی کرو انہوں بڑا شوق ہے ساڑھے نال پیسان کرو کال حل آمین کم فرمایا کیا توارا خیال ہے تو میں توارے سے پھر گس جاؤں کیا خیال کال حل آمین کم علیہ اس جوہاں اللہ آگے فرمایا فرمایا آمین کہ میں یقین آنے تھا فرمایا فرما مادہ دودھ پیتے ہیں جوڑا جوڑا ہو کے باما پکڑ کر لان گئے اے انہوں نے خیال نہ آیا بھئی ابا جی ماں دی قید پہلانے ہو تو ساڑھیاں ماما تیکنے ہیں کہ یہ جاں مان جایا کسوڑو لان گئے انہوں نے تے خوشی چڑ گئی آج مطابع چھوہ با جی پھر اعتبار کر گئے اے بات نہ پوچھ سکے با جی ایدہ پرا کے تھو لیا ہوں گے ایدہ پرا کے تو آئے گا فرما بیتا ودخلو من عبوا بن متفرکا وکھو وکھ لگنا چل دے چلان دے مصر جدو مصر پہنچے پوچھے ہیں کتنے دروازے ہیں پہنچ دروازے پھارے لگے یہ بنیامی ایک بات بڑی عجیب ہے اسی جنہوں کرون نکلے ہیں کہ اببا جی نے تیرے سامنے کے اسی کے دروازے کوئی کٹھیاں نہیں لگنا دروازے پانچنے کے تیرا پائی بھی کوئی اببا جی نے کہ اب ایک ماں دا جنہ دودھ پیتے ہیں وہ ملکے لگنا ہے اسی کے ایک ماں آ رہے ہیں تیرا کتھو لے آئیے نال لے کے بھی تیروں نہیں جا سکتے یہ اگلی اببے میں حکم دی خلاوردی کیتی ہے آج کنان شان دے ملکوں پھکاری پڑھ کے مسر آئے اسے خلاوردی دی صدا عرصہ چالیس سال بھگتی ہے آج تک ساڑے تیہلے محلہ بھی اطمار نہیں کر دے علاقے والے بھی ذکلال نہیں دے یہ اببے دے دے وسانے معاشرے کوئی اطراب نہیں باپ نال مانا بھی کرایا اور مجبورہ مسر دے دروازے پھن لے ساڑھیا ماما دے علاقہ موجود ہے تیرا مان جایا کوئی نہیں اور اسی لگ لیا تو پچھنا پچھانا آ جائیں پچھنا پچھانا آ جائیں یہ جیڑا چالیس سال لنگ ہے کہ دیکھروں نکلے نہیں پچھنا پچھانا آ جائیں بنیارمین کھلو گیا اکا چواسو چلائے پر پانچ دروازے شہر میں سر دے تے حیثن آس زمانے تے جوڑا جوڑا ہو کر گھرے اور مطبول ربانے تے چڑیا دنیا مین ہکلہ او نانو دعا سنتائی ایسے ترہ ہکلے روڑے نہان جنادے بھائی زہر و کتا روڑا پھر آٹر پہ کہا لگے بنیارمین سبر کر بنیارمین کیا دیرہ سبر مینو کر دے مینو تو نہ لے دے راما کیا سادہ جلالہ کری اببادی کیا سلا تدخلو مباب واہ یا پیدہ فرمانے کرے لگا پھر تسی یا پیدہ فرمان تیعمل کرو پر میرو روڑ تو تا نہ رو اور وچھل گئے دلدار جنادے سے اور مرے قد تھوڑا سورا گادار آگ محمد تے جس دا نام دے چھوڑا یارے تنبیر سرے سرے روزی تو زخم لگا وچی سین تے کیتا اثر جدائی میں آج کیوں ہی کل لہ آدھا جے آج آدھا بھائی بنیامین بنیامین تی اٹھائی نکل گئی مصر کے لوگ آپ کے پچھل کون ہیں وہ بولے تو زبان نہ سمجھ تھے وہ عبرانی بولے مصری بولے زبان آدھا سرک پائی بھی جدائی بنیامین نے چیخہ ماریا یوسف علیہ السلام کو جبری لگیا کہنے لگا ذرا سر تو تاج لادے ذرا کنال دی رویتی پگڑی بل کنال بل باست آدھا سر تو تاج شاہ نا یوسف تی جلدی دور حطا تی پیڑی دستار مبارک تی ہور لباس بطا سر تی دستار بدی کپڑے فقیرہ والے پرانے پائے فرمایا میری سواری باس چیخ کوڑے نہیں سیف گار لال نہیں جائے کیوں فرمایا آج دست یعنی ضرورت نہیں آج کسے نو باگ شاہ بڑھ کے لئے مل نا آب آب پین غریب آ والا تکی تی جلد تی دل بر چاہے دل بر ملی تکی کرنی سردار پیر آنو ملنا ہوئے تے سردار بڑھ کے مل یار آنو یار مل شہنشاہ بڑھ کے نا سردار دیواز بدلے غلامہ پوچھے آبادشاہ سلامت تنہا فرمایا اتنہا جانا ابھی تنہا کھلوتا ہے مصر دے درواز دیتے شامی روڑ دنیامین پیار روڑ لوگ کیرا پڑھا کے پہلے آپ اپنی بولی پوچھے سوریہ گلدان کیوں ہے اکار کتھو میرے روڑ جدو کنان دی بولی بولی دنیا میر دیا چیخہ نکل گیا فرمایا کیوں پیرو میں سوریہ سیار دا میری کوئی زبان نہیں سمجھ دا تے 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 شہر دا روڑ فرمایا تے تسی بولی کہ میں جان دو تے ساڑھے لاکھ دی زبان فرمایا کوئی دن یاکوب دے دیرے دے لنگر میں بھی کھا دا بولی میں سکھی کیوں روڑ بارہ پائی سا یار میں بار میں کھا گیا اپنے کے آر رہے گیا یار اے تو دے بادشاہ نے دعوت دیتی سی کہ او داخل نہ ہونا جدو توری ایک ماں دا دنا پیتا ہو دے دو دو کر لنگر او تے ٹر گئے دس ساں تے میرا ہو وی تے میں جاؤ مل تے باپ دی وسیعت خات پائی چھوڑ گئے فرمایا نہ رو تیرا کوئی نہیں تے میرے پیچھے بی جا آئے اس کیا آپ نے تو بغیر مسافر بھی سنگی بڑھ فرمایا کوئی نہیں ہاں مسافر پر با وفا آت اب آج مال جائے دے نال بیٹا آپ فرمایا کوئی دل نہیں تیرے دی لوی بچھ ریا چالیس سال بیت گئے دے میرا بلاغ بچھ ریا بی چالیس سال بیت دے جیڑا دکھ تے لوئے جس کو تیرے نکلے لے وہ سج میرے نچ بھی موجود آج دو میں ہم مرلت ضرور پر آج نہیں پر ہم مسئلت ضرور ہم مشرب ضرور آج میرے پچھے بیدا جد و دنی آمیر پچھے بیٹھا اللہ فرما اللہ آج جت فی نفس یا فی مقدا آس یا کوب دی آرزو پوری گھر آس یا کوب دی آرزو پایا تک میرے پوتھا دو میں پہنچے فرمایا بیٹھ نہیں پھر آ بیٹھ جاؤ پہنیا نو ملے اکوئی بڑے انہ ایک آگیا سی جیڑا دکھ میرے سن دی ہو اس میری داستان سن کے اس نے بیان سو بہائے سورت وے کیا کھنی موت نکاب سی چھ آپ نے فرمایا غلامان روٹی لگاؤ کھانا لگ گیا جد پھائی کھانا کھان بیٹھے جو کچھ یوسف نال کیتی سی نا دیوارہ دیتی کہ درے موڈے چکے آئے کہ درے دیوارہ موڈے رکھے تی بینی آمین چیخہ نکل گئے وہ روٹی نہ کھان پچھ کیوں گا روٹی نہیں کھان دے آکھ اس دے رونے پریشان کر گئے فرمایا کسی کھانا کھاؤ کھانا لگے کمرہ بدل دے دوسرے کمرے گئے پھر بھی ہو سما سارا زندی دا آجان ہاں مکرہ کتاب بھی اپنی زندگی تفصیل سامنے ہیں اسی انتے بندہ پرسی یہ میری کتاب انہا پائیاں دا کمرہ بدلے آگئے ابنی آمین کہا لگا میں روٹی نہ دے اور اسے کمرش بٹھا دے فرمایا بید جوڑا جوڑا جو ابی آکھ جوڑا لاکھ پہ دکھ پہنچا آیا فرمایا تو میرے نال آجا دو پائی بیڑے دونوں بیٹھے کھارا کھار جناب یوسف علیہ السلام نکمت اور انواز تے ہاتھ بار کڑیا دنیا می تڑپ گیا فرمایا تیور انہیں ارکی تیر تیر باز تیر جیڑا تیری باز دی کند تی تی ایسا ہی تی میرے ویر لی سب دے ہاتھ تی سب ہو ہے میں تی رہا دیا دا پر آمل پی معلوس کر دی یہ فرما کھانا تھا اُت تو حواظ دی لہرائی چیرے تو نکاب ہٹ گیا دنیا میر ڈگ پیا آپ پاڑی پایا فرما کی گلے بچ ساب دیا آئی سوڑیا مسافرہ ذرا قیم ہو کے میں ارکل لگا سوڑیا خوش رخ سار تس ساب میں نو یسف یاد کرا کہ میں جاتا رچ شیر مسر دے کہ میرا پایا تیرے چیرے دی چلک پہ یہ میں پھر آدمی چاہتا تازہ ہو دیں گا آپ نے مو کو پردہ چکتا فرمانا گھبر وَلَّمَّ دَحَيُ اللہ یوسف آو ایلیح پھر آلو نال بٹھا لیا آخا اکال فرق چکتا فرمانا لگی انہ ہو گا اللہ ہی تیرا پھر آو اللہ ہی تیرا ویرا فلا تب تش بیمان کالو یا مل بات انہوں نے فکر نا تا میں یوسف آ این انہوں نے نہ دسی جو کوئی نہ کیتے انہوں جہران نہیں یہ آپ نے کیتی آپ دس آ اور کیتی چلو ٹھیک ہے میں دستان نہیں لیکن میں واپس کوئی نہیں جان 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 ہے تو انہوں نے نا لے 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 آپ فرمایا حالی میں گل حالی راد راز ہی روی گا حالی راد فائد کرند آ در نہیں آ میں حالی پردہ نہیں چک سک دا ہاں میں تیرا بھائی یا نا ہوں کاب میں ہی تیرا پھر آ رہا میں کوئل رکھ لیا یا میرے نا تھا آپ فرمایا میں تین میں کوئل رکھ سکنے تین نہ نال تیرے چل سکتے پھر نال چل دا تو میں پھر دس نے یوسف لی کوئی طریقہ سارے رکھ رہا ہوں فرمایا ٹھیک دیا اینج نہیں کر دے پڑیا بوریا دانے کوانے تیریا بوریا کر لیا اور تیری بوری سرکار پہ موانا سک دے آگے پھر تو ہاں دان مال لگا دے آگے تسی تر جاؤگے جبا سبر شروع ہو جائے گا آپ بسر مول پھر مال جہا 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 بھر جالت سک مال 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 سرکاری پیمانہ بریا مال بوری بوری وچ رکھ دے پھر تسی علم دا ہو جاؤ گے پھر میں اعلان کروا گا اعلان کرو حکومت پیمانہ چوری ہو گیا سم ازدان معزل پھر منادی کردے والا دنڈورا دیں گا پھر آپ سلا کردے میں انہیں صدی تیتے نہیں رکھ سکتا چور بنا کر رکھ منادی ہو لے گی انہار لے گا ایتو حل ایتو او چنان دے کافل آی اور رک دو انکم لسار کون انہیں سار پیرامہ لے اسی چور با کھانگے ساڑھا منادی کردے والا پچھ شور پاک کہے گا چورو رک جاؤ چورو رک جاؤ اسی جا رہے ہو اسی جو تو انہیں چور بنا مانگے کہ پیرامہ لے حصہ چھر جائے اسی چور اسی نبی دی اولاد یا پور دی اولاد اگر گم گئے تیس جدا مال جائے اوہ دا گمان بھی جائے کہ مال تو آنے کل نہیں تیسی نراز کیوں دے تیسی تلاشی دے وہ تلاشی دیں پی آ جانگی اسی تلاشی لانگ ہے تیرے اونٹ دیں تیر لدے غلے چھو پیمانہ نکل آئے گا پھر اسی پچھانے کہ کان فما جزاؤ ان کن تم کازبین اسی کہانگے چورو سمان بکھو اسی چور نہیں اسی کہانگے چلو اسی چور نہیں لیکن فما جزاؤ جیت اسی چور ہوئے ان کن تم کازبین جیت اسی چھوٹے ہوئے پھر سزا کی اوہ کہنگے اوہ کہنگے کہ دین یاکوب چور دی سزا ہے کال جزائے ہو جز داؤ مال تراؤے گا مال بے بدلے ایک سال اس مال وارے گا قیدی رہے میں تن قیدی رکھ سکنے چور بڑھا کے رکھ سکنے پھر آ بڑھا کے نہیں رکھ یہ کون پہ صلاح کر دینے یوسف پہ دنیا یہ قرآن پہ رہن اللہ تعالی واقعہ بیان چل دیں سارا کم میں آپ پہ سکھان دیں نبی دی سد تک نائے ساس کل کون نبی ہیلے کر دینے مکر کر دینے بھوک کر دینے کتنا مزا اللہ بھم ایک دالکہ کتنا لی یوسف اے جو بھی بار پہ ہم دی تی اے یوسف دی ذات تی بلکہ میں آپ پہ سکھان دا اور آگ تی چور رک دے کہ لگے کال رو تالہ لکہ دلم تم آگ جی نا لن سی دا فی ال عرد پہ را کہ لگے یوسف صاحب اے بار شاہ سلام و قدی مصر تسی چلی طرح جان دے جس باب دی سی پتر اور رب نبی نبی دیالا فسادی نہیں ہوں بھی چگرالو نہیں ہوں بھی اسی چور بھی نہیں اسی فسادی بھی نہیں نبس دا فل عرد بما نبس کن نبس سار کی نبس 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 چور نبس فسادی فرمایا بھائی ہر بندہ یہ گالاند ہے ہر کوئی اپنے 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 تلاشی شروع دسہ پائیں تلاشی نہیں او دے رچتے شاہ نکلی انہا فرمایا چلو جار چلو جار چلو جار چلو جار چلو جار کہنے لگے نہیں ہر دی بیلو جبی دا وقت بنایا ساڈی ساڈی لگی تی دی کلی سی سارے جو پھرمایا یار اور رہن دی دیو کہنے لگے نہیں جو اہا تو رضی بھی دی دی نہیں اسے اللہ کوئی سارا کم کرا رہے رہے پھر میں بچ ہو گیا یار ساڈا مال گیا سی کہنے لگے نہ دی اے دی بوری کھولو فبادا بے اوہی اکہ کبلا بے آہی اللہ کری برماندہ بوری کھولی تو پہمانہ ہوتھے سن مستفرہ جہا باہر نکل آیا اللہ جب پہمانہ دی یا میر دی بوری تو نکلے آپ سارے برا کہنے جب آچا سلام سابت گلانا کری تیرا مہمار کالو اے یسرک یہ اسٹوری کی تیت کوئی حجب گال نہیں فاکد سارا کہا اللہ من قبل جرائد نال جمع فیلی صف بی چور سی تیزا کوئی تصور نہیں اس کی تیت کوئی حجب گال نہیں دی میں اوز دودہ سر رہی جرائد جنال جنیہ سینہ پھر آ او یوسف سارا فقط سارا کھل لہو من قبل اس بھی اوئی کم فَأَسْرَ رہا یوسف فی نفس ترام چور آ کیا تی یوسف سینہ تھا فرمایا حالا میرے بولر بھی جا جو لے فرمایا چکر کہ اللہ حالا مدھمات تصفون رب جان دیں جو لے آپ دست دیتا ٹھیک کیوں چور ہوتی پر جو تس ہی کی تے نا وہ اللہ جان دیں فرمایا پر تس تشریف لے جو کہ ان وہ چھ جیل گے لیچ کہتا تے باب چا سلامت اسی بڑا پکا وادر کر کے رب نو وکیل دے کے آئے کانی یا ایوہ اللہ گو ان لہ بن شیخن قبیرہ اس دا باب بدائی ضئیبی اگے بڑا رنگی دائی ہو جے بنی آمیر چھوڑ دے سن ترتی بھی جا نہیں دے رہی انجھ نہ کر فہوض آہد نام کالہ انہوں چھوڑ دے پساڑے تو جیڑا پساڑ دی ہی کپھاڑ کے رات لے انہوں جوڑ دے ساڑے کو ایک رکی بڑا لے انہا نراکہ من المسینی تو سنو ایماندار لگنے تو نیک آدمی سخی بننے تے میر بانی کار ساڑے چو اتنو پھڑ لے تے انہوں تے لہو ابن شیفن کبھیرہ انہ دا باپ ذریف شیف بزرگ آپ فرمایا منو کیا چھے دے اکی انہا نراکہ من المسینی اسی سمجھنے تو مومن آپ فرمایا نارے منو مومن آ دے نارے آ دے انو کڑ دے سے سنو بنا لے چوری اکرے سے چور سنو بنا لے یہ ایماندار دیتا ہے تو آڑے منو کی چھے دیئے فرمایا باپ ذیدین سے دھبا نہ لو جدو چور دی صلاح سہب مالدہ کہ دیئے پھر اڑے ائی کہ دیئے گا کالا مالد اللہ انہا حضی اللہ موجدنا مطانا اندہو میں انو چھوڑ دے وہاں جڑا چور ہے اللہ بھی پنا میں اپنی زیادتی کروں وہ چوراں میں ماس کر دے وہاں تے بغیر جورو مارے لے میں پڑھ لگا انہا از اللہ ظالمی تُسی چاہ دے وہ میرا لہاں بھی ظالمہ چھو جائے کسی نظرات انہا بھی خیال نہیں باچور کاؤڑے تے سلاک نہیں کر دے تے کہنے لگے انہاں کرو فرمایا پھر میں تے بنا انہیں نہیں کر سکتا وہاں چاہے لگا بادشاہ سلامت دیکھ لے یہ میں چیخ مار گتی نا کہ مصر کی ترتی ہل گئے میں پیر مارے نا تے مصر تی ترتی فرمایا پھر آو چاہو کہہ رہا تو مصر تے میں جیل دی اس کو ہڑی ہی توڑا گا جسے بن یعبین کہہ دے یوسف علیہ السلام زمین پہ پیر مارے پتھاندہ فرشتی پاس پاس ہو گیا مان لگے اتوانو طاقت تے مانے تے میں نے پردے کی سمجھی بیٹھے کفت میرے پیرا چلی ہے جاؤ جی دی ہمت جا کے توڑ کے بیٹھو دو جائے کرنے لگا میں چیخ ماری تو تیرے مصر دیاں اور تاں دے حمل ضائع ہو جائے فرمایا لے تے چیخ مار آپ نے افران نیم اشارہ کیتا ذرا جی کن دے پیچھے کھڑا ہو وہ پیچھے کھڑا ہو فرمایا مارو اے چیخ وہ چیخ مار دے پر آغاز فرمایا چیخ مار میں تیری عمت بکھا انہیں آکھیں میرا زور چھٹ گئے اتھے اولاد یعقوب رہ گئی اتھے نسل یعقوب دا وجود ہے ساندہ زور سوائے اولاد یعقوب دے کوئی دور نہیں سکرا ہمارے سوچوں تشیئے ہی ہو ذرا حمت نے کہا شمول اٹھیا انہیں کیا میں شمول میں ستر شیرہ دے مور جہت پا کے انہیں صرح دیا جہا فرمایا تجھے دنیا جلے یسو سبن اٹھے گئے آرس پر ایسی سرکار تو سیکھ تھی ساو ہرا ل ہے لیا لیا اور پیوہ اتھائی سے بنیامین کہا لگے کہ سارے لو کے اللہ فرمایا آئیت میں ستر شہرہ در رو بکھایا گی تو اپنے کے آر شہرہ تو بڑھا سے فرمایا جاؤ شیف لہ جاؤ انہیں جاؤ انہیں کہے لگے چلو پھر چلیئے کالا کبیر ہوں یہودہ کہنے لگا بھئی میں نہیں جاؤں کہا لگے کیوں ناچھا میں کھو ابا جیدنا الوادہ اللہم تا علم انا آباکن اللہ دا وعدہ کے اللہ دی پناہ کے اللہ دی زمانت دے کیا ہے میں کس مونہ الوادہ دروازوں کے جاؤں پھر کی کریں اس آج میں تفریت تھی رہو آنگا انہوں نے کہا لالچر تو ہی خطیبے بات کر سکنا ہے ابا جیدو سمجھائے گا اس کے اگلی واری دی میں ہی سمجھائے گا انہیں کہا لگا مل قبل ما فرق تم فی یوسف پھر آبا یاد کرو یوسف نہ رکی کی تیسا جی میں انہوں سے مونہ پھر جا کے بلیا میں یہ کہہ دیو تو سی جو میں پھر رہا ہاں حلن ابر حل اردہ حتی یاد ہوں گے یاد زنین میں اکھا جائے گی مر جاں گا اچھے گی کہ یا پھر رب اللہ میرا باپ میں نے اجازت دے گا میں نے بلائے گا نہیں یا اللہ نہیں گلے گا تا میں جاؤں گا یا با پیغام گلے تو یا اللہ گلے میں نہیں جاؤں گا پھر آج کرو پہ واقع پہنچے حقیب علیہ السلام بیٹھے لیں آوے آبادی اے سمانے فرمایا اُس دس جے یاروان آکے آبادی تو انکید اسیئے فَقُولُوا يَا بَعْنَا اِن نبنہ کا سر تیرے پتر چوری کی تھی تیرے پتر چوری کی تھی وَنَا شَهِدْنَا اسی گوائی نہیں دیں 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 اُس چورے پر چوری کر بٹھائی اللہ بِمَعْلِمْنَا جو کچھ اسی جاننے ہیں ساڑھے سامنے بوڑیاں کھلی ہیں بیسے دانے ساڑھے سامنے مینے جیسا انہوں نے چوری نہیں کی تھی نہ جانے ایک توپہ سرکاری تیمانہ ہوتی بوری چاہی کی اسی اکھی نہیں ہی چورانے ہاں دیکھتے وَنَا قُنَّا الْغَيْبِ حَافِ زِيْلِ غَيْب تَقْسَلُقْ پتہ ہی نہیں پر گل بچوں کی اُس چوری کر بٹھائی آپ ساری گل سوڑ کے نا فرمائے چلو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اَسَلَّا اَلْيَا اَلْيَا بِهِ جَمِيَا اَلْيَا اَلْيَا اور ملاقات دے پہنے مخبئ اِنَّهُ وَالْعَلِيمُ اِنَّهُ اُسْا رَيْا اُسْا رَيْا اُسْا رَيْا اُسْا رَيْا اِنْا اَلْيَا 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 اَلْيَةٍ اَلْيَا ڈپ رہے کسی جو اٹھے جا کے میرا مکہ لے جو میرا خط لے جو بادشاہ مہمانہ نبلا کے چوری دی صلاح لی دی دی آپ رکا لکھیا بادشاہ تریا تعریفہ سڑیو جواب برا غلط ملیا اگی یوسف بیدی بھائی جواب ید تینا ہو اگی یوسف بیدی دکھ اگی یوسف بیدی دکھا چکے کہ یہاں ہوں گے کون تو انو رکھ لے رکا لکھیا تیوچ لگتا کہ چھوڑ شتابی چھوڑ شتابی تیب یامین ولین دکھ پہنچا نہیں بات ستا نہیں کہ باب یاکوب نبی تیر دعا دا ایس کمالو جس دم بہیا سی جس دم پشتا تائی تیرے مگروں جس دم بہیا سی انتہاں نے ناکار جو میں پتو آدھا کو جملہ کر دیتا تیرے سات نسلہ بھی نہ ساہ سکتا بڑا پاڑ پاڑا آگئی اتر کیا لگیا اببا جی اگھی بھی تو ہڑکے بڑا پاڑ دے گیا ہے اور بھی آگئے پر تسی نا یوسف دلہ در بنی آمین دلولہ میں کالو تللہے پستو تک کرو تذکر یوسف جدو بھی دل کر دے یوسف دی کر دے انتہی کیلئے آمین جاؤ دا نالہ سالو فکر حتی تکونو حرف کہ درے حلاق نہ ہو جاؤ پاڑی زندی دا احتکام نہ ہو جائے فرمائے میں اور کام نڑے لگیا ہے یا بنی آئی حبو جو فتحسسو ہی یوسف و آخی یہ اے اتھے اٹھونڈو یوسف کو دھراہ ٹھونڈو گمہ بنی آمین آئے انتہی فرمائے فتحسسو کلاش کرو نہیں یوسف ہے یوسف کو دھو وہاں آتی یہ جو میرا پیغام لے جاؤ اتھے آئے آکے حالات بسینے بادشاہ سلام ہسی بڑے پریشان ہوئے باپ نجڑا سی وعدہ دیکھے آئے سانا اس وعدہ جا ترون اور انفائے عیدی ناکامی ساڑے واسطے مزید نظامت بنی پورے خاندان تھے بڑا بوجھ پدرے یا ایوالعزیزو مصحنا و آلانت دروں و جینا بے ودا کے مزدہ کی اسی کچھ بھی نہیں گیا ہے ساڑے کل کم دی کچھ ہے ہی نہیں جی تیرے بارگاہ ہی ہمرا نہ رکھی کریمے تیرے سانتانے نہ کر چلو دے چوری کر بیٹھے تینے جان دے آپ نے فرمایا قالا حَلْعَلِمْ تُمْ مَا فَالْتُمْ بِيْوْسَفَلْ فرمایا فرمایا تو انہیں یاد ہے تُسا یوسف ناکی کی تیزی اس آنتم جاہلون جدو تسی بے خبر سو تُسا یوسف ناکی کی تیزی کہہ لگے اے یوسف اے جنگلنہ کر دیں گے لگ دیں گے یوسف سے آپ فرمایا حَلْ فَالِمْ تُمْ مَا فَالْتُمْ بِيْوْسَفَلْ یوسف ناکی کی تیزی جانگے جدو لائیوسف ناکی کی تیزی جدو لائیوسف ناکی کی تیزی ایک یا تُسی آپ نے کردار تیزی لگر مارا تُسا یوسف ناکی کی تیزی قالو آئینہ کلالتا یوسف پچھا لگے کیوں تُسی یوسف تے نہیں ہو تُسی یوسف کالالا یوسف میں یوسف وَحَادَا اَحْيَهِ جنہی تُسی یادے ناکی رہا دی کیا اور سی یہ ایتے میرا پراہ ہے وَحَادَا کی مَنَّ اللَّهُ عَلَيْلَّهُ رَبْ كَیْدَهِ اِنسَان جنہا داستان کھلی پہ ناکر کرنا جی بادشاہ سلامت ایڈے ظالم کہ تُسی کیڑے کرم پہ کر دیو انہوں ماریے میں فرمایا ظالم انہے تے میرے موسن ہیں فرمایا جی ایک کام ناکر دیتے ایڈے میں تخت تکے ہیں بھائی تُن دیئے باد مخانف سے ناکہ بھائی جنہی صاحب کہ تو آرے ناکہ بھائیتے خوش قسمتی تو آگی پروفیسر صاحب دینا تو کچھ گھبران دیتے ہیں ناکہ پروفیسر صاحب دینا پروفیسر صاحب دینا جنہی صاحب دیواقی انہوں ماریے میں تدری جیسر صاحب دیواقی انہوں ماریے میں اپنے اندر بہانے آفرمایا میرے بھائیو قادمان اللہ علینا انہوں مئیت کے ویحبے جنہا دو بھروسہ کرے سبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ لَاِدْوَدْوَدْوَسَلِيمُ جیڑا دنیا دیتانے سوڑ کے سبر کرے جیڑا دنیا دیتانے سختیاں ساہ کے سبر کرے جیڑا رب کے پروسہ رکھے پھر رب دی عجر ضائع نہیں کرے قرآنی قسمتی میری آتھش قرآن عبابوزی بیٹھے میں اندازہ لائے بر رب دی عطا کے سبر کر جاؤنا دنیا نا لن جھو دنیا نا لن چڑھو دی بلکہ رب دی فیصلے دی انتظار کرو تو رب کے سدہ عجر ضائع نہیں کرتا جیڑا دی ملاد 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 برابری بھی انہوں نے نہیں بنیا ایسا مفکر غیرہ بھی بنیا اس سے نہیں سوچ لنا چاہیے شکر مولا ساڑے مذہب دی حقانی یا دی دلیل پہ کیا آپ نے فرمایا اے اے وی کو سساکی کی تھی میں تو نے کچھ نہیں آتا براب میرے نہ کی تھی وہ سارے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے انہا کنہا ہاتھ عیم اسی مجرم ہتاکار پدکار ہاتھ جوڑ کھڑ فرمایا ہاتھ نہ جوڑ میرے کو مادیا نہ ملو کالا لا تصریب علیکم اللہ آج میں تو آڑی پچھلی زندگی دے بدلے نہیں لگا آڑیاں کیتی ہیں دے میں آج بدلے نہیں چکا آج میں تو آڑے لائے کوئی بیاتی نہیں کرانا بلکہ یافر اللہ لکھو میں لگو کرنگا مولانے ابرامان مہدے میرے نبی جو نے مکہ تھے فاتح ہوئے مکہ بے شریف سرکار نے پھر فرمایا میرے کعبے کا ایداد آرام کرنے کے دل لے طلاب بن عثمان بیت اللہ دا چابی بردار سن انہیں کہ کسی کعبے دچھرات نہیں لیا فرمایا کیوں گا چابی ساڑی ہے فرمایا اچھا رخل ہے قدر چابی ساڑی ہو گئی آج مکہ فتح آیا تھے جیرین طلاب بن عثمان کو حضور نے چابی لگ فرمایا یاد ہی جنہیں منوحات نہیں سی ایران گتا اور جنہیں میرا دل اسی میں رہن گئی پہلی دل پہا حضور نے فرمایا اللہ خودہا خالدتا خالدتا تو تیمہی پرات وحسنی جتی میں تینوں ایج دیندہ پہلے تیرین نخلوں کو بھی چاہیے گئے اعلان کرو ابو صفیان ساری جنگہ تیرے فساد تو ہو گیا نہیں تیری ساوش تو ہو گیا نہیں لیکن اجلا تیرے مکان تیرے پچھاویں تھلے بھی آ جائے گا انہیں بھی امان یوسف پر آمان نے معاف کی تا میرے کملی والے ہیں کل عرض بارے ہیں نماغ کر دا میں لا تصریب آلیں تم اللہ جاؤں اجمہ کواڑے کوئی مدلہ نہیں لمای دا وہوارخم الراحمی فرمائی غابو بے کمیسی حاغا اببا جید یہاں کھا بینائی تھی چلیے ہیں انگلے نا میری کمید لے دا اور جا کے اببا جان نے چرد ستوہ غابو بے کمیسی حاغا میرے کرتا لے دا فائم کوہا علام بجیدی یا تے بشیرہ میری کمید لے جاؤ اببا جی بھی اچھا تے پوگو تونی نابی نے بھی لاتھی پکڑ کے لے اپنی کھانا نہ دے سارے میں لے کے میری کمید لے جاؤ لے جاؤ کرتا میرا تے مون پی در دے پا اکھاوی تیر شنائی لیارے تے دے شک تشید مو میری کمید لے جاؤ اور اببا جان دے چیرے پور انوار دیتے میں کمید مخ فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْعَبْهِ ملو میری کمید میری اببا جی دے رخیر ورکے ملو جدو کمید نال لنگ دی جائے گی یا تے بسیرہ آکھا واپس آ جائے گی وَاَتِنِي بِأَهْلِكُمْ عَجْمَئِينَ تے سارے خاندان نے میری بارگاٹ لیا اللہ فرمانا یوسف کمید دیتی لَمَّا فَاسَلَتْ لِهِرَوْا جدو کمید کافلے والے لے کے مصر دی گلی تو بھاگ لکے ہوا کمید نال لگی مصروں چلی کلان آئی بیت لہو بکر علی جتے یوسف دا وزیفہ کر دنے جناب یاکوب اُس حالی دی دیوائے میں تکرائی اللہ فرمانے اللہ فَاسَلَتْ لِهِرَوْا کَالَا أَبِهَمْ دِلِّي لَا جِدُرِي حَيُسَفْ اے نو بیدی پتہ آکھے جساً یوسف دا سی مصر کا بادشاہ دے کے آئے ہیں آپ پہلے داست دیتے ہیں آج میں نے یوسف دی حلاقی ہو مولی ابدالفتار غیر مقلع دالے دیت اس آیتہ پر جمعہ چاہتا ہے کہ اُس دنے یاکوب پیغمبر تے خبر آغاب سلایا آج پری سر سجنا ملو تے سرد حوائی آیا آج میں نے یوسف دیلنی لابدرِ حَيُسَفَ لَعْ لَا اَلَّا اَلْتُفَ النَّدِونَ امیدی یوسف دی ہوا پہ یوندی ہے خشبو پہ یوندی ہے کہ میرے پوترےوں میری گلدہ مزاک نہ بنانا کہ بابا بیت گیا ہے لَعْ لَا اَلْتُفَ النِّدُونَ نَزُمْغَا بَا بَیت گیا جیدی آج مرل گئی جیدے جذا پتہ ہی کوئی نہیں آفرما تو حالو نہیں پتہ کرنے بابا جی اسی جمع ہے تیری زمان تو یا وزیفہ مائی یوسف بھی خوشب اتنی دیر ات کاسر آگیا فلمہ انجال بشیر بشیر کاسر دن بھی آنے نے خوشخبری دینے والی تو ویسے درنا بھی بشیر یوسف علیہ السلام جی والدہ بھی انتقال ہو جاتے بنیامیر دل پیندہ سی حضرت یاکوب علیہ السلام نے ایک لانڈی خریدی ایک قصدہ پتر سی ایک بنیامیر سی بنیامیر نے بھی دل پیندہ سی تو یاکوب علیہ السلام سوچیا کہ میرے پتر خوراک پوری نہیں ہوں دی اے دا بچہ ویسے یہ فروق کر دیں تاکہ بنیامیر رج کے دل پینے او ماں دا بچہ نہیں پیتا او نے آ بھری یا اللہ میرا پتر میں کھڑ گیا اس سببنا رب نے یوسف نہیں نکھے رب نے آباسی جو میں یوسف پچھوں میں لے گا تیرا فکر پہ رہے گا فلمان جار مشیر اسے لکھ لیا اسے لکھ لیا دروار یاکوب اس کا سبا رہا السلام علیکہ یا یاکوب کوری حضور میں بشیرہ کتھو آئے مصر آئے تیرے پتر مصر آئے مصر آئے مصر آئے مصر آئے مصر آئے تیرا پتر فرمایا چلیے سالاب آدھو خبر آئے ایدہ سامنو تیہار نحاجت کو آئی رکھے آئے دین برابر یوسف یا کچھ غلطی ہے چلیے سالاب آدھو پتر دی خبر ملی اے دسو کہ پتر نے دین نارکی کی تھی میں نے شہر شاہی دی خوشی نہیں میں نے اوہ دین دی فکر کدھرے میرے کل علیدہ ہو کہ دین نہ چھو گیا کہاں سے دین نارکی کی دور میں نے اینا معلوم کہ تو آڑی اکھا دی بینائی دی سلا بہت دی خبر جو پہنچی ہے نا انہیں دوات کے دارو نہیں پیہ گیا انہیں علاج واسطے اپنے جسم نہ لگیا ہویا پرتا پیہ گیا اگر دین دار نہ ہدا تو تبرک کیوں پیہ گیا تبرک کیوں پیہ گیا معلوم ہویا پہنے وقت دہا کے میں عقیدہ ہوئی پر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما نے اپنے قاصد آگیا چال بشیر القاہو علا وجہی چہرے تکمی سکتی ستن دی دیر سی فرطدہ بسیرہ اکھلالوربہ پہ سکتا آپ نے سامان بدیا قال عالم اکل لکم انی آلم من اللہ مالا تعلنو جدو آپ رہن دے سن کے فتر ہیں بابا جی کی کر دے وہ مر گیا ہڈیاں گڑ گئی فرما اندسان ازرائیل میں نے دس گیا میں تیرے فتر دی رو نہیں کبھل کی مارنا چاہی سی سی ڈیوٹی تے دی یہ تے اس تو انکاری ہے ہے میرا فتر زندہ تو انو ویلم نے جیرا ملی تو ہڈے پاس اس علم دی تعلیم نہیں فتر ہاتھ جو اور کیس کر آگے اکھا میں نور بہت سا مدھا رکھ دیتی ہاتھ جوڑ کے کہ ہاتھ جوڑ گئی اسی گناہ گار اسی گناہ گار اسی گناہ گار اسی گناہ گار ستایا دکھ دیتے ساری شکر زدگیچ معافی مندر دا موقع مل گیا معاف کر دیو مائے پتر و حالیلی کالا سوٹا استاکفر و لکم حالیلی دعا مندہ اس واسطے سے اسی میرے ہی تو مجرم نہیں اوڈے بھی مجرم ہو رہے حقوق اللہ اللہ معاف کر دے حقوق اللہ عباد بندہ وارد کر دے کونی سو فال قریب کر رہے لے اسے ویلے معافی نہیں کر رہے لے جیدے مجرم روزے سامنے چلنے ہیں سارے چلپیا خاندام یوسف علیہ السلام نے مصر و بار کنان بھی سڑکاں پر تری لکھا فراب دائیتے مار ساری مملکہ دروبار نکالے ہو اج میرا باپ پہ ہوندہ ہے اج میری باپ پہ ہوندی ہے اج میرے دکھ دینے والے محصیل اللہ پہ ہوندے لے تری لفظہ جلوس جلوس نے کہا لیا مصر بار ملے فاللما دہل ولا یوسف آلہ علیہ عباد اے وقالا ادخلو مصر انشاءاللہ آمینین ہوند داخل ہو ابا جی پیار کسی مصر پہلے باپوں سواری کو بٹھایا دنیا سلامی دینواری کیونکہ سارا ملک یوسف دا غلام مڑے داغل ہے ورابابا وحیل العش بڑا سوڑا تخت بڑھا کے باہی بٹھایا مالو بٹھا وخرو لہو سجدہ آپ تختیں بٹھایا سارے سجدے کہے کالا یا آبا تہادا تاریل رویا من قبل ابا جی یہ یارہ ستارہ یہی خواہب سی رب نے حق کر دیتا اوہی خواہبیں فرمائے پھتر ہوئے جلو ما تے باپ ملاقات ہوئی پھر آوانی باپ کی تا فرمایا آج مصر یوم میں اپنے باپ تی خوشی تسا سارے لوں آزاب کیتا میرے غلام سے اجمع کو سارے لوں آگا معلوم ہے کہ یاکوب ملے آ تے یوسف خوشی منائی سامن ربدا محبوب ملے آ سا خوشی منائی یوسف تے آپ علی خاندان مو معاف کی اہل مصر مو معاف کیتا تے ساڑے کمنی والے کل کائلات مو معاف کی کیونکہ میں اسے بڑا جلدی نالست کی تیب کدرے بجلی بجھ گئی سارا ذوت موتل ہو جائے گا اسے اعتبار نال میں ذرا زیادہ تار ذرا بیعث نہیں گیا چلو واقعہ پورا کر دئیے آپ نے یہ جماعتہ نالتاون کرو جناب چل آپ نے صوفیلی آتا صلی اللہ صاحب علماء نے سننا دیا تقریران ریکارڈ کر دینے پروفیسر صاحب یہ ریکارڈ کر دینے انہا نالتاون کرو جتے بھی جانا پوے انہا دیا شہزاد کے ست سنٹر بڑے تکے لوگ جنہے دین نالتاون کرکڑا والے نے بھی دل جوئی ہوئے میری دعا اللہ